موسیقی ناظرین و عزیز طلبہ آدھاب مولانا عزت نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں آپ کا خیر مختم کرتا ہوں میں ڈاکٹر خالد بھی ایسسٹن پروفیسر شعبہ تاریخ محنو حیدرباد سے تعلق رکھتا ہوں آج ہمارے گفتگو کا موضوع ہے ہندوستان میں پتر کے دور کے ثقافتیں موسیقی اس موضوع کے ذریعے ہم جاننے کے کوشش کریں گے ماں قبل تاریخی دور کے ہندوستان کے زندگی ثقافت اور تمام مرحلوں کے بارے میں قدیم ہندوستان کے تاریخ میں خاص کر ماں قبل تاریخی ہندوستانی تاریخ میں پتر کے دور کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے ضروری اس لیے ہے کہ ہمارے ہسٹری کی شروعات ہے وہ ماں قبل تاریخی دور سے ہے تو ماں قبل تاریخی دور کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا ایک کمزوری یہ ہے کہ کوئی عدبی ماغت آج کی ڈیٹ میں ایویلیبل نہیں ہے تو اسی لیے اس دور کو جاننے کے لیے ہمیں جو بھی اوزار ہتیار جو واقعے قسم کے جو میٹیریل اس زمانے سے ریلیٹڈ ہندوستان کے یا برزگیرہ ہندوستان کے تمام علاقوں سے پائے گی ہے اسی کو دیکھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلا سوال یہ اڑتا ہے کہ اس دور کو ہم کیوں پتر کے دور کہیں گے تو پتر کے دور ہم اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یا اسی جو پیریٹ جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ جو انسان تھے وہ کوئی دوسرا میٹیل سے واقع بلکل نہیں جو بھی میٹیریل ان لوگوں سے ریلیٹڈ ہمیں ملا ہے ماخذ جو ہمارا سامنے ایویلیبل ہے وہ سب پتر کے ہتیار اوزار یا دوسرے اوبجیکٹس ہے کوئی داد کے بارے میں کوپر کے بارے میں یا آئیرن کے بارے میں جیسا نئے نئے جو مطلب میٹیلز ہے اسی کے بارے میں کوئی خبر اس دور سے ہمیں نہیں آیا تو زیادہ تر میٹیریلز پتر کے ہونے کے وجہ سے اس دور کو جنرلی ہم پتر کے دور سمجھتے ہیں پتر کے دور کہتے ہیں یہاں پتر کے دور کو ہم ایک لفظ میں بایا نہیں کر سکتے چونکہ یہ کافی لمبے عمر ہے یہ کافی لانگ پیریڈ ہے اس میں صرف ایک ہزار یا ایک لاک نہیں کئی لاکوں سال جو ہے مشتمیل ہے تو اسی لیے پتر کے اوزار ٹیکنولوجی ٹیکنیک اور محالیتی تبدیلیوں کے وجہ سے یہ جو لمبے پیریڈ ہے اسی کو ہم تین طبقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے پیلیولیتک ایج جس کو ہم قدیم پتر کے دور کہتے ہیں پھر ہے درمیانی پتر کے دور یا میسولیتک پیریڈ پھر آخر میں جدید پتر کے دور یا نیولیتک پیریڈ اس میں سب سے پہلے ہم جائیں گے قدیم پتر کے دور کی طرف یا پیلیولیتک پیریڈ کے بارے میں جانیں گے یہ پیلیولیتک پیریڈ ہے پتر کے دور کے سب سے قدیم دور ہے سب سے پرانا ہے وہاں کے ہسٹری جیسے ہم نے پہلے ہی ذکر کیا وہاں سے پائے گئے جو پتر کے اوزار ہتھیار اور باقی تمام اوبجیکٹس ہے اس کے ذریعے ہیں اور وہاں کے جو ہسٹری کے طرف جب ہم جائیں گے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں کے جو لوگ سماج اتنے ایڈوانٹسڈی نہیں تھے لوگ ہمیشہ گھومتے پھرتے تھے ان لوگوں کو زراد کے بارے میں معلومات بلکل نہیں اور گرور بغیرہ بنا کے وہ لوگ نہیں رہتے تھے وہ ایک سسٹیمیٹک لائف سے جو ہے واقف بالکل نہیں تھے وہ یہ سب چیز نہیں جانتے تھے وہ گمتے پھرتے تھے تب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کیسے مطلب جو ہے زندگی گزارتے تھے تو اس کے بارے میں جب ہم دیکھیں گے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ جانوروں کو مار کے یا شکار کر کے کھاتے تھے اور جنگل وغیرہ سے کھانا یا فل وغیرہ وہ اکٹھا کرتے تھے جماعت مطلب ایک جگہ پہ لاکے جماعت اکٹھا کر کے پھر وہ لوگ کھاتے تھے اور ان کا کوئی پرمننٹ جگہ نہیں تھا چونکہ وہ زراد سے بلکل واقف نہیں تھے اگر زراد سے واقف ہو تو ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم یہی پہ رہیں گے اور آگے بھی آلے والے سالوں میں بھی ہم یہی پہ رہ کے زراد کے کام کر کے رہیں گے لیکن اس سے وہ لوگ بلکل فیملیر نہیں تھا اس کے وجہ سے وہ ایک ایک ایریا جو ہے وہ بدل تجارت ہے جیسے کی اگر ایک ایریا پہ پہ پہلے آپ آئے وہاں پہ جو فل ہے جو ریسورس ہے وہ آپ نے پہلے جو ہے مطلب استعمال کیا پھر ایک بار وہاں وہ سب ختم ہونے کے بعد آپ جو ہے وہ ایریا چھوڑ کے کوئی دوسرا جگہ آپ کو جانا بہت ضروری تھا چونکہ آپ باقی کوئی سسٹم سے واقف نہیں تو اس طرح کا ایک سیٹ اپ جو ہے اسی کے بارے میں ہمیں قدیم پتر کا دور سے پتا چلتا ہے اور یہاں پہ بھی قدیم پتر کا دور کو بھی وہاں جو وہاں سے پائے گئے جو پتر کے اوزار ہے یا اس کے جنویت ہے اس کے مطابق ہم جو ہے اور تین ڈیویزن میں یا تین گروپ میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ قدیم پتر کا یا مطلب پیلیولیٹی کا سب سے قدیم دور ابتدائی دور پھر اس میں ایک ہے قدیم پتر کے درمیانی دور پھر آخر میں قدیم پتر کا جدید دور تو اس میں قدیم پتر کے جو ابتدائی دور کے بارے میں جب ہم دیکھیں گے وہ کافی پرانے دور ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو دنیا کے جو کانٹیکش میں جب ہم کہیں تو دو میلین بی سی سے لے کے قدیم پتر کے دور ہے یا ارلی مطلب پیلیولیٹک پیریڈ ہے لیکن ہندوستان کے برزکیر ہندوستان کے کانٹیکش میں اگر دیکھیں جائے تو یہ چھ لاک بی سی سے پرانے نہیں ہیں اور چھ لاک بی سی سے لے کے لگ بک ایک لاک بی سی تک جو پیریڈ ہے اس پیریڈ کو ہم یہ جو ابتدائی قدیم پتر کے دور میں جانیں گے اور وہاں کبھی خاصیت یہ تھا کہ لوگ ایک ٹپیکل مطلب اوزار اور ہتھیار جو ہے اس سماج میں اور وہاں کے سماج میں استعمال کر دیتے ہیں یہ سب پتر سے بنے ہی ہوتے تھے نو ڈاؤٹ لیکن وہاں کے جو پتر کے جو اوزار میں بھی ڈیفرنسز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے جو ارلی فیس میں جو لوگ ہوتے تھے وہ باری پتر کو استعمال کرتے تھے جیسے باری ہینٹ آیکسس یا کلہاڑیاں استعمال کرتے تھے کافی مطلب باری اوبجیکٹ ہوتے تھے پھر اسی طرح کا باری چھڑی وغیرہ استعمال کرتے تھے اور کلیورس بغیرہ بھی وہ استعمال کرتے تھے تو ان فیکٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ابتدائی قدیم پتر کے دور میں جو لوگ رہتے تھے وہ اقدم قدیم ٹیکنولوجی استعمال کرتے تھے اور صرف جو ہے پتر ویسا پتر استعمال کرتے تھے کافی لارجر سے اس کا ہوتا تھا اور اس کو منیج کرنا اس کو مطلب جو ہے صحیح طریقے سے استعمال کرنا وہ بہت ہی مشکل ہوتا تھا ان لوگوں کے لئے اور ہندوستان کے کانٹیکش میں یہ جو ارلی پیلیولیتک کلچر کو جب ہم دیکھیں گے ہمیں جو سب سے پہلے انفرمیشن یہ جو آج کی ڈیٹ میں وہ پاکستان میں ہے سون والی سے ہے سون وادی جو ہے وہاں سے اس طرح کا ارلی پیلیولیتک سٹیلمنٹس کے بارے میں اور وہاں کے اوزار ہتھیار وغیرہ کے بارے میں انفرمیشن یا ذکر ملتا ہے اور اس کے علاوہ ہندوستان کے کئی ایریا سے مہاراشتہ میں ایک سائٹ ہے بوری وہ بھی ہندوستان کا ایک قدیم سائٹ یا مقام مانا جاتا ہے اس دور سے ریولیٹر اس کے علاوہ پوٹوارا یا پوٹواری پلائٹیو جو ہے وہ بھی ہندوستان میں نہیں ہے آج کے ڈیٹ میں جو نورت ویسٹ آف پاکستان یا پاکستان کے جو شمالی مغرب علاقے میں آتا ہے وہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ایریا تھے وہاں سے بھی اس طرح کا کہی مطلب اوزار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ یوپی راجستان سینڈرل انڈیا اور کشمیر جیسے علاقوں سے بھی ہمیں اس دور سے ریولیٹر کہیں اوزار یا سٹون ٹولز اینڈ ایکسیس وغیرہ کلاڈیام چڑیام وغیرہ دیکھنے کو ملا ہے تو اس دور کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتا ہے کہ کافی پریمیٹیو دور تھا یہ لوگ انپڑ تھے یہ گھر وغیرہ بنا کے لوگ نہیں رہتے تھے تمام لوگ جو ہے غوروں میں یا راک شیلٹرز میں یا پیڑ وغیرہ پہ وہ رہا کرتے تھے چونکہ گھر کا تصور وہاں پہ نہیں تھا اگر آپ کو گھر میں رہنا ہے یا ایک جگہ پہ سٹل ہونا ہے اس کے لیے آپ کو اگریکلچر کے بارے میں معلومت بہت ضروری تھا لیکن یہ لوگ اگریکلچر سے واقف نہیں تھے اسی لیے وہ ہمیشہ گھومتے رہتے تھے تو یہ جو فسٹ فیس ہے ہمارا ابتدائی قدیم پتھر کا دور اس کے جو مین فیچر ہمیں یہ دیکھنے کے ملتا ہے کہ وہاں کے جو اوزار اور ہتھیار جو بھی ہمیں مل رہے ہیں وہ سب جو ہے کافی باری پتھر ہوتے تھے اور جب ہم نیکسٹ سٹیج میں انڈر کریں گے اور اس میں ایک چیز اور آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کے جو ایولیوشن سٹیج میں ہمیں مطلب انسان کے جو ایولیوشن کے طرف جب ہم دیکھیں گے کئی سٹیجز ہو کے آئے ہیں ہم جو چارلز ڈاروین کے جو کتاب ہے اوریجن اف سپیشیس اس میں انہوں نے اس چیز کو مطلب اچھے سے بتانے ہی کو کوشش کیا ہے اور انسان کے ایولیوشن کے ہسٹری جب آپ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم جو ہے ایسٹرلو پتکس سے پھر ہم ہومو ہیبلیس کے اسی میں آ گیا پھر اس کے بعد ہومو ایریکٹس ہو کے آئے پھر جو ہے ہم ہومو سیپینس میں آئے تو یہ جو ایرلی فیس ہے پیلیولیتک دور کا اسی پیریڈ میں دور میں یہ ہومو سیپینس کا بھی ایویڈنس یا ایکسسٹنس کے بارے میں ہمیں انفرمیشن لیتا ہے اور اس کا ایک اور سٹیج ہے وہ ہومو سیپینس سیپینس ہے جو آج کے جو جدید انسان ہے جس کو ہم موڑے مطلب جو ہے ہومو سیپینس سیپینس مانتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں ذکر جو ہے اگین پیلیولیتک دور سے ہی ہے لیکن پیلیولیتک دور کے ابتدائی دور میں نہیں بلکہ اس کے جو آخری دور ہے وہ لگ بک جو چالیس ہزار بی سی سے لے کے دس ہزار بی سی تا کے جو پیریڈ ہے اسی پیریڈ میں جو ہومو سیپینس سیپینس کے ایکسسٹنس کے بارے میں ہمیں ہندوستان یا مطلب جو ہے برزغیرہ ہندوستان سے انفرمیشن ہے خاص کر جو فاہیان کہو ہے سری لینگا کے وہی سے اس قسم کا جو فرسٹ ایکسامبل ہمیں ملا ہے تو جو اکھلا فیس ہے پیلیولیتک دور کے اندر وہ درمیانی فیس ہے وہ درمیانی فیس میں بھی لوگوں کو رہن سہن کا معاملہ سے ہی تھا کانے پینے کا بھی اولموس سیملیری تھا اور ڈیفرنٹ صرف یہ تھا کہ وہاں پہ جو پتھر کے اوزار ہے وہ اتنا بڑا نہیں تھا جتنا پہلے فیس میں استعمال کر دیتے ہیں اس دور کے جو پتھر کے اوزار جو ہے وہ جنرلی فلیکس نام سے جان دیتے ہیں فلیکس یہ ہوتا تھا کہ جب آپ پتھر کو جو ہے جب ہم تھوڑیں گے تو اس کے جو ٹکڑا ہے وہ چوٹا سا پیسے ٹکڑا ہوتا ہے اسی پیس کو ہم فلیکس کہتے تھے اس فلیکس سے وہ لوگ اوزار بنا دیتے ہیں پہلے فیس میں ہم نے دیکھا کہ کافی باری مطلب جو اوزار ہتھیار بغیرہ وہ لوگ بنا دیتے ہیں ٹولز بغیرہ لیکن اس فیس میں جو ہے فلیکس بہت امپورٹن ہو جاتا ہے تو اس قسم کا فلیکس بھی ہمیں ہندوستان کے کئی ریجن سے سنٹرل انڈیا سے ویسٹین انڈیا سے اور اسی طرح جو تنگبدرہ وادی سے نرمدہ وادی جیسے علاقوں سے دیکھنے کا ملتا ہے اور اس میں لاسٹ فیس آتا ہے وہ قدیم پتھر کے دور کے آخری فیس تو اس فیس میں اس فیس کو ہم ایسا لوکیٹ کر سکتے ہیں کہ جو چالیس ہزار بیسی سے لے کے دز ہزار بیسی تا تو اس میں جو قدیم پتھر کے ابتدائی فیس ہے وہ چھ لاکھ بیسی سے لے کے لگ بک ایک لاکھ بیسی تک پھر اس کا درمیانی فیس ہے وہ ایک لاکھ بیسی سے لے کے لگ بک چالیس ہزار بیسی تک اور قدیم پتھر کے جو جدید مطلب جو فیس ہے وہ ہم چالیس ہزار سے لے کے دز ہزار بیسی تک لے کے آئیں گے اور جنرلی ہم یہ کہہ سکتا ہے کہ جو پتھر کے دور ہے اور یہ پیریڈ انڈین ہسٹری میں اور یہاں کے ہسٹری میں وہ برف ایج سے بھی یا برف کے دور سے بھی ملتا ہے کیونکہ یہ تمام پیریڈ جو ہے انڈین کانڈیکٹ میں وہ برف کا دور لگی تا اب ہم قدیم پتر کے دور کے آخری دور میں جائیں گے اس کو ہم چالیس ہزار بی سی سے دس ہزار بی سی کے جو پیریئیڈ ہے اسی میں ہم لکیٹ کر سکتے ہیں اور اس پیریئیڈ کے جو خاص کیرکٹرسٹک فیچر یہ تھا کہ وہاں پہ جو بیورینز اور فلیکس جو ہے اس کو استعمال کرتے تھے زیادہ بیورینز کو اور فلیکس کو جو ہے بلیڈز بغیرہ بھی فلیکس سے زیادہ بلیڈز جو ہے بلیڈز اور بیورینز یہ دو طرح کے جو بہت زیادہ اس پیڈیٹ میں استعمال کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہی دیکھا کہ جو انسان کے جو ایولوشن فیس میں جو سب سے لیٹسٹ فیس جو ہے یا جس شکل میں یا موڈرن آج کے ڈیٹ میں انسان ہے اس کو ہم ہمو ساپین ساپینس کہتے ہیں تو ہندوستان میں جو ہمو ساپین ساپینس کے جو پریسنس ہمیں قدیم پتر کے دور کے آخری سٹیج سے دیکھنے کا ملتا ہے جس کا ایکسامبل جو فاہین کیف ہے سیلون کا شریلنگا کا وہی سے ہ ہمیں مل رہا ہے وہ لگ بک پینتیس آزار بی سی کے ایک مطلب سکل ہمیں ملا ہے اسی میں یہ یا اسی کو موڈرن جو ہومو ساپین ساپین ہے اسے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں اور جب ہم تینوں پیریڈ کو ایسے ہول جب ہم دیکھیں گے کچھ مقامات ایسے تھے کہ وہ مقامات قابل تعریف ہے اس لیے کہ یہ جو تینوں فیسز کو فیچرز آپ کو ان مقامات میں دیکھنا کا ملتا ہے جیسے دیدوانہ ایک سائٹ ہے راجستان کا وہاں سے قدیم پتر کے دور کے جو ابتدائی درمیانی اور جدید دور کے فیچرز آپ کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ بیلن والی ایک ایمپورٹنٹ سائٹ ہے وہ یو پی میں ہے اور وہاں سے ایرلی اور میڈل یا فرسٹ انڈ سیکنڈ فیسز کے جو اوزار ہمیں ملا ہے اور پھر سب سے ایمپورٹنٹ سائٹ اس میں ایک یہ ہے کہ بیمبید کا وہ مدی پردیش میں ہے بیمبید کا سائٹ اس لیے ایمپورٹنٹ ہے کہ وہاں کے جو روک آرٹس جو ہے وہ ہمیں پیلیولیتک دور کے جو آرٹ ورکس کے بارے میں اور لوگوں کی جو کرییٹیو ورکس کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ انفرمیشن جاتا ہے وہاں سے جو پینڈنگز اور آرٹ ورکس ملا ہے اس میں جانوروں کے بارے میں اور چڑیوں کے بارے میں اور ایون فیشنگ کا مچھلیوں پکڑنے کا مچھلیوں کو بھی وہ لوگ پکڑ کے کاتے تھی چونکہ اسی کے بیسیس میں کہنا ہے کہ شاید اس کے جو لاسٹ فیس میں وہ لوگ فیشنگ کا کام بھی شاید شروع کیوں گی جو بیمبیتکہ سے ملی جو روک آرٹ ہے اس میں ہمیں مچھلیوں کا بھی یا فیشرمن کا بارے میں بھی ہمیں ذکر دے یا ہے مطلب جو پکچر ملتا ہے ایمیج یا تصویر بغیرہ آبائیلیبل ہے تو یہ جو پیلیولیتک پیرییڈ ہے اس کو ہم رفلی دیکھیں تو چھے لاکھ بیسی سے لے کے دس ہزار بیسی تاکہ ایک لانگ پیرییڈ ہے اس پیرییڈ کے جو جنرل نیچر ایک جیسا ہی تھا چونکہ وہاں انسان ایک دم پریمیٹیو ٹائپ آف ٹیکنالوجی فولو کر رہے تھے اور صرف مطلب جو ہے پتھر سے ہی وہ فیملیئر تھے پتھر کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ یا کوئی میٹرل وہ استعمال نہیں کر رہے تھے اور یہ تو تمام مطلب جو پتھر کے دور ہے اس کا فیچری ہے جتنے بھی ہے چاہے وہ میسولیتک ہو نیولیتک ہو ان تینوں فیس میں آپ کو کوئی دوسرا میٹرل کے بارے میں انفورمیشن نہیں ہے بلکہ جو نیولیتک دور میں جب ہم جائیں گے اس کے لاسٹ فیس میں یہ جو چالکولیتک وغیرہ کوپر وغیرہ کا یا تامبہ وغیرہ کا بہر میں ذکر ملتا ہے وہ ایک الگ ہے اسی کے وجہ سے جو آلچن اور یہ سب لوگ کہتے ہیں اس کو کی صرف نیولیتک نہیں بلکہ اس کو نیولیتک اور چالکولیتک پرییڈ دونوں مل کے ایسا کہنے چاہیے اسی پہ ہم آئیں گے پالیلتک پرییڈ ہے وہ جنرلی ایک کافی لانگ پرییڈ تھا انڈین ہسٹری میں اور اس پرییڈ میں لوگ جو ہے گھومتے پھرتے تھے گرور وغیرہ نہیں بناتے تھے اور اگریکلچر سے واقف نہیں تھے جانوروں کے پرورش سے بھی وہ لوگ واقف نہیں تھے تو جیسا مطلب ان کا مرضی ویسا ایک سیڈنڈری لائف جو ہے گھومتے پھرتے ویسا لائف وہ لوگ گزار رہے تھے ناظرین و طلباء اور طالبات آج کی انبان پر مزید معلومات کے لیے آپ سکرین پر دی جا رہی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں مزید جانکاری کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں طلباء اور طالبات آج کے پروگرام میں فیلال اتنا ہی آئندہ ایک نئے انوان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے آداب موسیقی موسیقی